بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجلیل خان کلاچی امریش یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور علیہ پاکستان کی سیاسی منظر نامے میں آج پورا دن کیا کچھ ہوتا رہا اور ممکنہ طور پر کل کیا ہو سکتا ہے اس سوالے سے ڈسکس کریں گے چورو ہم کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے غیر معمولی فیصلے سے آج جسٹس موسر اختر کیانی صاحب نے ایک برطبہ پھر یہ کہا کہ مجھے سیکٹر کمانڈر کے دس خط چاہیی ہیں کس معاملے میں چاہیے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج گر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس موسر اختر کیانی خصوصا جو لا پتہ افراد والا معاملہ ہے اس کو خاصا سیرس انہوں نے لیا ہوا ہے شاعر احمد فرہاد سے لے کر باقی اور بھی معاملات تھے جس میں ایمان وزاری صحبہ پیش ہوتی رہی ہر ایک معاملے کو انہوں نے سیرس لیا آج ایک اور معاملہ ایک شہری جو راول پنڈی سے لا پتہ ہوا خالد خرشید ان کا نام تھا اور کشمیر کا رہنے بلا تھا رہیشی تھا لا پتہ ہو گیا آج ان کا کیس لگا ہوا تھا اس کے اوپر جب پوچھا گیا کہ وزارت دفاع کی ریپورٹ کہاں پہ آئے بتایا گیا کہ ایک دو دن تک وزارت دفاع کی ریپورٹ آ جائے گی اس کے اوپر جسٹس موسر اختر کیاری صاحب نے یہ کہا کہ اب مجھے آئی ایس آئی اور ایم آئی کی جو ریپورٹ چاہیے ان دونوں کے اوپر آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر کے دس خط چاہیے اچھا دس خط اس سے پہلے تاریخ بھی ایسا کبھی ہمیں نہیں ملا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ مجھے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے دس خط ضرور چاہیے ایسا آپ نے کبھی نہیں سنا اچھا اس کے ساتھ جسٹس موسر اختر کیاری صاحب نے یہ وضاحت بھی دی ہے کہ دس خط کیوں ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کمسی کوئنسز ہوتے ہیں بعد میں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہی شخصیت ہوگی یعنی سیکٹر کمانڈر ہوئی ہوگا کیونکہ ذریعی سی بات ہے جب آپ اگر دس خط کے بغیر کوئی ریپورٹ آپ جمع کرا دیتے ہیں اور اس میں بعد میں کوئی کمی کتہ ہی پیش ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے کیونکہ آپ کے دس خط ہی نہیں ہوتے آپ کے بیسٹ نالج میں وہ چیز نہیں ہوتی دس خط کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذمہ داری قبول کریں آپ یہ مانے کہ میں یہ دے رہا ہوں میرے بیسٹ نالج میں یہ چیز ہے میری ریسرچ میں میری تحقیق میں میری ریپورٹ یہ ہے آپ اس چیز کو تسلیم کریں تاکہ بعد میں کل کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اس سے پہلے جسٹس موسن اختر کیا لی آپ کو یاد ہوگا وہ کہہ چکے ہیں کہ سیکٹر کمانڈر کیا ہوتا ہے ایک ایسو چو ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ انہیں اس قسم کے بڑے سخت قسم کی نمات دے چکے ہیں اچھا اس کے ساتھ آج لہور کی عدالت میں بھی جسٹس امجد رفیق صاحب کی عدالت میں ایک معاملہ پیش آیا اور اس کے ساتھ جسٹس شہباز رزوی صاحب کے عدالت میں ازر مشوانی صاحب کے جو دو بھائی اس وقت لا پتا ہیں کیونکہ لا پتا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھے یہ دو کیسز بھی آج زیر سمات تھے آج انہوں نے جنہیں ای ایس ای اور ایم ای نے باقیدہ رپورٹ جمع کرا دی ہے کہ ہمیں ان دونوں کا نہیں پتا یعنی ازر مشوانی کے بھائی ظہور اور مزر مشوانی اس وقت کہاں پہ آئیں پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کو نہیں پتا آپ کو یاد ہوگا ویترام کے سفیر کی بیویلا پتا ہوئی تھی تو اٹھارہ ٹیمیں تشکیل بھی دی گئی تھی اور تقریباً کوئی کے لئے ایک دن سے کم برسہ لگا تھا اور وہ خاتون کو بازجاب کرا کر ان کے گھر پہنچا دیا گیا تھا تو ان کو بازجاب کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے بھر آج ای ایس ای اور ایم ای نے رپورٹ جمع کرا دیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا نہیں پتا جب سی سی ٹی فوٹیج کا کہا گیا کہ سی سی ٹی فوٹیج کہاں پہ ہے تو اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ آئیں میں شائع کر لی گئی اور ہم منگواہ لیتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ چیزیں کہا کر اب بھی اگلی تاریخ جو ہے وہ مل چکی ہے اچھے اس کے ساتھ آج جسٹس امجد رفیق صاحب کے عدرت میں شباز گل کے بھائی جو لا پتا ہوئے تھے ان کا معاملہ زیر بیس آیا تو اس کے اوپر جب جائے صاحب نے یہ کہا کہ اس کی سی سی ٹی فوٹیج کہاں پہ ہے اس کا سی ڈی آر کہاں پہ ہے پھر انہیں وہ جسٹس بابر ستار والا جو معاملہ ہے اس کو لے کر آئے ہیں کہ اب وہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ سی ڈی آر لے سکتے ہیں حضور بھلا اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ آپ اگر کانونی طریقے سے کوئی سی ڈی آر لیتے ہیں آپ کو کانون کو فالو کرتے ہوئے کچھ چیز آپ لیتے ہیں تو اس میں کوئی کبھات نہیں ہے آپ کو لینے بھی چاہیے اس فیصلے کو بنیاد بنا کر اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سی ڈی آر نہیں لے سکتے ہم کسی سے کال لیکارڈنگ نہیں لے سکتے ہم کسی سے کوئی سیسٹی فوٹیج نہیں لے سکتے انتہائی اہم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے دس دن میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی منظر نامے میں انتہائی اہم ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اور باقی عدالتوں کے اندر انتہائی اہم ترین فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں خصوصا سپریم کورٹ کے اندر جو آپ کو یاد ہوگا جو فل کورٹ بینچ جو سماد کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشیستوں کے حوالے سے اور مخصوص نشیستیں جو ہیں وہ اگلا لہ عمل اور پاکستان کا سیاسی منظر نامہ جو ہے وہ تائے کریں گی تیرہ ججز اس میں موجود تھے جبکہ چودویں جو ججز تھی جسٹس مسرط حلالی سہبہ وہ بیمار تھی اب مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ جائن کر لیا یا پھر نئی جائن کر لیا لیکن آج تین اور جسٹس سابان نے سپریم کورٹ ان کو الیویٹ کر دیا گیا ہے انہوں نے حلف ابھی تک نہیں اٹھایا اجا ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں ایک مثال ہے ایک تاریخ میں سندھ ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے جب ان کو الیویٹ سپریم کورٹ کے اندر کیا گیا تھا تو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا اور وہ ہائی کورٹ کے اندر ہی رہے تھے اور بعد میں پھر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے عوضے پر رہ کر ہی ریٹائرمنٹ انہوں نے لی تھی اب اگر شہزاد ملک صاحب اور اس کے ساتھ پھر باقی دو اکیل عوض صاحب ہیں اس کے ساتھ ایک اور جاج صاحب بھی ہیں اگر وہ سپریم کورٹ کے اندر آ جاتے ہیں اب دیکھیں ذریعہ سی بات انہوں نے حلف تو نہیں اٹھایا اگر وہ چوبیس تاریخ کے بعد حلف اٹھاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے پھر یہ بخصوص نشستو والا جو کیس تھا یہ جو ایک فل کورٹ بینچ سمات اس کی کر رہا تھا اگر اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جاتا وہ تین جسٹس سہبان بھی آ جاتے سترہ کا پورا کا پورا ایک مکمل جو کورا محسو بینکورٹ کا وہ بھی پورا ہو جاتا اور اعتراض بھی کسی کنا ہوتا تو ذرا بہتر ہو جاتا لیکن قاضی صاحب نے یہ مناسب نہیں سمجھا اب وہ تین جسٹس سہبان اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں گے تیرہ یا پھر چودہ جسٹس سہبان جو ہیں مخصوص نشستو کا فیصلہ کریں گے کیونکہ چوبیس یا پچیس کو یہ لگا ہوا ہے کہ آپ نے چوبیس اور پچیس تک آپ نے یہ مخصوص نشستو والا کیس فائنل کرنا ہے اس سے آگے لے کر نہیں جانا اب ہمیں اس چیز کی سمجھ آئی ہے کہ چوبیس اور پچیس تک یہ فائنل کیوں کیا گیا ہے اور اس کو فائنل کرنا ہے آگے لے کر کیوں نہیں جانا یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال نشان موجود ہے جس کی اب ہمیں سمجھ آگئی ہے اچھا اس کے ساتھ اگلا کیس آج عددتولا کیس لگا ہوا تھا سلمان اکرم راجع صاحب نے بڑے زبرست قسم کی دلائل دیئے خوبر منیکہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ پچھلے وہ بارہ حاصل باتوں کے اوپر ہیلے بہانے کر رہے ہیں آج ان کے ایک نائے وکیل زہد صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے اور اس کے بعد پھر یعنی کچھ بات چیت ہوئی سلمان اکرم راجع صاحب نے دلائل دیئے جو معاملہ ہے وہ پچیس جون تک ملتبی کر دیا گیا ہے جائج صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر پچیس جون کو دونوں فراقی میں سے کوئی ایک بندہ بھی پیش نہ ہوا پھر گزشتہ ریکارڈ کو دیکھتی ہوئے فیصلہ سنا دیا جائے گا بھر یہ یہاں تک پہنچیا اس کے علاوہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک مرتبہ آپ سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ